پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے ذکریہ پر گی تھی جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبیع آواز سے پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے شولہ مارنے لگا ہے اور اے میرے پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانچ ہے تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میری اور اولادِ یعقوب کی مراز کا مالک ہو اور اے میرے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنائی ہو اے ذکریہ ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحیہ ہے اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا انہوں نے کہا پروردگار میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جبکہ میری بیوی بانچ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے کہا کہ پروردگار میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرما فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر تین دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو اے یحیہ ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو اور ہم نے ان کو لڑکپن میں دانائی اطاف فرمائی تھی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی اور پرہیزگار تھے اور مہ باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ان پر سلام اور رحمت ہے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئیں تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا مریم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں اور اس لئے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں فرشتہ نے کہا کہ یوں ہی ہوگا تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اسی طریق پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لئے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت اور مہربانی بناؤں اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک خجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا وہ کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی اس وقت ان کے نیچے کی جانم سے پرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو تمہارے پربردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور خجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف بلاؤ تم پر تازہ تازہ خجوریں چڑھ پڑیں گی تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں نے خدا کے لئے روزے کی منت مانی تو آج میں کسی آدمی سے ہرگز غلام نہیں کروں گی پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس لے آئیں وہ کہنے لگے کہ مریم یہ تُو نے برا کام کیا اے حارون کی بہن نہ تو تیرا باپ بھی بد اتوار آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گود کا بچہ ہے کیوں کر بات کریں بچے نے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکاة کا ارشاد فرمایا ہے اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام اور رحمت ہے یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں خدا کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے وہ پاک ہے جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اور بے شک خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا رستہ ہے پھر اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کو بڑے دن یعنی قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے مگر ظالم آج سریع گمراہی میں ہیں اور ان کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈھراؤ جب بات فیصل کر دی جائے گی اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان کے وارث ہیں اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو بے شک وہ نہائیت سچے بیغمبر تھے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اببہ آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آسکیں ابباجان مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا ہے تو میرے ساتھ ہو جائیے میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا ابباجان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے ابباجان مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو خدا کا عذاب آ پکڑے اور آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں اس نے کہا ابباجان کیا تو میرے معبودوں سے برگزشتہ ہے اگر تو واز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لئے مجھ سے دور ہو جائیں ابباجان نے سلام علیکہ کہا اور کہا کہ میں آپ کے لئے اپنے پروردگار سے بکشش مانگوں گا بے شک وہ مجھ پر نہائیت مہربان ہے اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ خدا کے سوا پکارا کرتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ خدا کی سوا پرستش کرتے تھے ان سے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد بکشی اور سب کو پیغمبر بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں انایت کی اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور پیغمبر مرسل تھے اور ہم نے ان کو تور کی دھانی جانب پکارا اور باتیں کرنے کے لئے نزدیک بلایا اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی حرون پیغمبر اتا کیا اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو وہ بھی نہائیت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو انچی جگہ اٹھا لیا تھا یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا یعنی اولاد آدم میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا اور ابراہیم اور یاکوب کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھی تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے پھر ان کے بعد چند ناخلق ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اسے کھو دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی ہاں جس نے توبہ کی اور ایمان لائیا اور عملے نیکیے وہ لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا یعنی بہشت جاودانی سے جس کا خدا نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بےہودہ کلام نہ سنیں گے اور ان کے لئے صبح و شام کا کھانا تیار ہوگا یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو وارث بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا نہیں اتر سکتے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں یعنی آسمان اور زمین کا اور جو ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہو بھلا تم کو یہ اس کا ہم نام جانتے ہو اور انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا اور وہ کچھ بھی چیز نہ تھا تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی پھر ان سب کو جہانم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو خدا سے سخت سرکشی کرتے تھے اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں اور تم میں کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزر نہ ہوگا یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مکرر ہے پھر ہم پرہیزگاروں کو نیجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی عمتیں حلاق کر دیں وہ لوگ ان سے تھاٹ اور نمود میں کہیں اچھے تھے کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے خدا اس کو آہستہ آہستہ محلت دیے جاتا ہے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے خواہ عذاب اور خواہ قیامت تو اس وقت جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں خدا ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے سلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا کہ اگر میں عز سرنو زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا کیا اس نے غیب کی خبر پا لیا ہے یا خدا کہ یہاں سے عہد لے لیا ہے ہرگز نہیں یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور اس کے لئے آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں اور جو چیزیں یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے اور یہ اکیلہ ہمارے سامنے آئے گا اور ان لوگوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیا ہے تاکہ وہ ان کے لئے موجب عزت و مدد ہوں ہرگز نہیں وہ معبودان باطل ان کی پرشتی سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن و مخالف ہوں گے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو خوب بکساتے رہتے ہیں تو تم ان پر عذاب کے لئے جلدی نہ کرو اور ہم تو ان کے لئے دن شمار کر رہے ہیں جس روز ہم پرحیزکاروں کو خدا کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے اور گناہگاروں کو دوزر کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے خدا سے اقرار لیا ہو اور کہتے ہیں کہ خدا بیٹا رکھتا ہے ایسا کہنے والو یہ تو تم بری بات زبان پر لائے ہو قریب ہے کہ اس افترا سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے خدا کے لئے بیٹا تجویز کیا اور خدا کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے تمام شخص جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب خدا کے روب روب بندے ہو کر آئیں گے اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور عملے نیک کیے خدا ان کی محبت مخلوق کے دلوں میں پیدا کر دے گا اے پیغمبر ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے پرہیزگاروں کو خوشکبری پہنچا دو اور جگڑالوں کو ڈر سنا دو اور ہم نے اس سے پہلے بہت سے گروہوں کو حلا کر دیا بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھنک سنتے ہو موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا